ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ایمیل ٹی چینل ایمیل ٹی حبویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آسٹیو پروسیز اس بیماری کو خاموش بیماری کا نام بھی دیا جاتا ہے یعنی سائلنڈ ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے وقت ضائع نہیں کرتے شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک آسٹیو پروسیز بات کرتے ہیں کہ آسٹیو پروسیز کیا ہے آسٹیو پروسیز میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور اس کمزوری کی وجہ سے ہڈیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ نرم پڑ جاتی ہیں اتنی نرم پڑ جاتی ہیں کہ اگر مریض زیادہ وقت کے لیے کھڑا رہے یا وہ کسی کام کے لیے جھکے یا یہاں تک اگر مریض کھانسہ بھی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں آسٹیو پروسیز کی وجہ سے جو ہڈیاں ٹوٹتی ہیں تو وہ زیادہ تر جو کلائی کا جو ایریا ہوتا ہے یا جو ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے یا پھر جو ہپ ریجن ہوتا ہے تو یہاں پر اکثر خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ فریکچر ہو جائیں ابھی بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی وجہ اور ریس فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آسٹیو پروسیز کی جو حالت ہے وہ ہوتی ہے تو دراصل میں جو ایک صحت مند ہڈی ہوتی ہے تو اس کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہا ہے اور یہ سپنج کہلاتا ہے تو یہ سراخ بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہونے کی وجہ سے جو ہڈی ہے وہ بہت زیادہ کمزور پڑ جاتی ہے کلشم کی اگر کمی واقعہ ہو یا اگر خوراک میں کلشم کم لیا جائے عمر جب بڑھ جاتی ہے یا اگر فیملی ہسٹری ہو اور فیملی میں کسی بندے کو آسٹیو پروسیز ہوا ہو یا اگر جو بون ماس ہے وہ کم ہو خواتین میں اگر اسٹروجن ہارمون کی کمی ہو تو اس کا اثر بھی ہڈیوں پر پڑتا ہے اور ہڈیاں نرم پڑ جاتی ہیں مردوں میں اگر ٹیسٹیسٹیرون کا لیول کم ہو تو اس کا اثر بھی ہڈیوں پر پڑتا ہے اور ہڈیاں نرم پڑ جاتی ہیں تھائرائیڈ اگر بہت زیادہ ہارمون بنائے یا اگر تھائرائیڈ کے لیے جو ہارمونل میڈیسن دوائیاں لی جاتی ہیں اگر اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے تو آسٹیو پروسیز ہو سکتا ہے وہ خواتین جن میں منوپاس ہو یعنی خواتین کے عمر میں چالیس سے پچاس سال تک کا جو عمر ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے کہ یہاں پر نیچرلی قدرتی طور پر جو منسز ہیں جو پیریٹز ہیں وہ سٹاپ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آسٹیو پروسیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ڈائیبیٹیز ہے تو یہ بھی خطرہ بڑھا دیتا ہے آسٹیو پروسیز کے لیے ابھی بات کرتے ہیں کہ آسٹیو پروسیز کی علامات کیا ہوتی ہیں مریض کا جو قد ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا رہتا ہے اس کے علاوہ کمر کا درد ہوتا ہے ہڈیاں خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ کافی سخت ہو جاتی ہیں اور ان میں درد ہوتا ہے اور جو مریض ہے اس کی حالت سیدھی نہیں رہ پاتی وہ کافی جھک جاتا ہے اور اس کے کندے کافی حد تک آگے کی طرف جھک جاتے ہیں بات کرتے ہیں کہ آسٹیو پروسیز کے لیے کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے بون ڈینسیٹی سکین کیا جاتا ہے جس میں منرلز کا پتہ لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ ایم آر آئی کی جاتی ہے سیٹی سکین کیا جاتا ہے ایکسری کیے جا سکتے ہیں مختلف ہڈیوں کے اور دیکھا جاتا ہے کہ کہیں فریکچر تو نہیں ہوا تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ کیے جاتے ہیں بلڈ میں کلشیم کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے یورین میں چوبیس گھنٹے کلشیم کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے ٹوینٹی فائف ہائیڈروکسی وائٹیمن ڈی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تیسٹی سٹیرون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پیارا تھائرائیڈ ہارمون کے لیولز کا پتہ لگایا جاتا ہے اگر ہم بات کریں کہ آسٹیوپروسس کا علاج کیا ہے تو اس میں ایک دوائیوں کا گروپ ہے جسے بس فوسفونیٹس کہا جاتا ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں اور اس سے آسٹیوپروسس کا علاج کیا جاتا ہے ابھی بات کرتے ہیں کہ آسٹیوپروسس سے ہم کیسے خود کو روک سکتے ہیں اور آسٹیوپروسس کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے تو وہ لوگ جو سگرٹ پیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ سگرٹ پینا چھوڑ دیں جو لوگ کیفین کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یا الکوہل کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ان دونوں چیزوں کا استعمال کم کر دیں ایسی خوراکوں کا استعمال کریں جس میں کیلشم کی بہت بڑی مقدار پائی جاتی ہو اس کے علاوہ جو فروٹس ہیں اور جو سبزیاں ہیں تو اس کا استعمال وہ زیادہ سے زیادہ کریں وائٹمن ڈی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور ایسے ایکسرسائزز کریں جس میں وزن اٹھانا ہو بہت زیادہ شکریہ MLT Hub with کامران دیکھنے کے لئے امید ہے یہ لیکچرہ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل MLT Hub with کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ